جی ناظرین ویڈیو شروع کریں تو پہلے توسی ویگ لو ایک دفعہ ہائی لائٹ اے سب کچھ توانا وکھایا ویسی سو سالہ پرانا کلچہ جڑے پندہ دے ویچ کچھے گھار دی چھت کس طرح مٹی نہ لمی ویندی ہم ناظرین آج ہم آپ کو گاؤں میں جو کہ چھتوں کے اوپر مٹی لگائی جاتی ہے وہ آپ کو لگانا سکھائیں گے کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اس وجہ سے بارشیں بھی ہوں گی تاں کہ سردیوں سے ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں ہم اور دوسرا تریل وغیرہ بارش سے تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھون وغیرہ ہے جو پنجابی لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں گاؤں والے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو ہم گندہ موچاوہ لگاتے ہیں اس کا جو نیچے ہوتا ہے سٹے کے نیچے پورا تنا اس کو اگر آپ پیس وغیرہ لیں تو یہ بھون بنتا ہے اب بھون ڈال کے ہم لے جائیں گے وہاں مٹی میں مکس کریں گے تو چلتے رہیں میرے ساتھ اور آج دیکھیں مٹی لگانا گاؤں میں جی میرا گٹو بھر چکا ہے اور میں ابھی جانے لگا ہوں یہ پہنچ آیا ہوں اور یہ ابھی بھائی مکس کر رہے ہیں مٹی کے اندر یہ اچھی طرح پہلے بھون کو ہم مکس کریں گے مٹی کے اندر اور ابھی پاؤں سے بھی مکس کرنا چاہیے اور کئی وغیرہ سے اچھی طرح مکس ہو جانا چاہیے مکس اس طرح ہونا چاہیے تاں کے پھون اور یہ جو ہوتا ہے مٹی یہ دونوں اچھی طرح اس طرح مکس ہو جائے کہ دونوں کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں پاؤں کس طرح مارا جاتا ہے اور کس طرح یہ مکس کیا جاتا ہے ہر گاؤں میں سردیوں سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا جاتا ہے تاں کے بارشیں شروع ہو جائیں تو اس سے پہلے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے اس مکس کرنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اس کو اتنا ڈالا کیا جاتا ہے کہ مٹی کو مکمل سوکنے وغیرہ نہیں دینا چاہیے اگر مٹی یہاں سوک جائے تو وہاں چھتوں پہ اچھی طرح یہ مطلب لیما نہیں جا سکتا یا اس کو اچھی طرح وہاں پہ لگایا نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کو پنجابی میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو ہماری زبان ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تگاریوں وغیرہ میں ہم ڈال کے دیتے ہیں تو آدھے لڑکے اور عورتیں اٹھا کے مارد عورتیں اوپر جاتے ہیں جسے ہم ونگارہ وغیرہ کہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو گاؤں کی زندگی دکھا رہے ہیں اس لئے ہم گاؤں والی زندگی کی باتیں بتائیں گے آپ کو یہ تگاری میں ہم ڈال کے دیتے ہیں تو دور یہ جو ہوتا ہے گارہ وغیرہ یہ گھروں سے باہر اس کی سائیڈ پر بنایا جاتا ہے یہاں سے بھی مٹی عورتیں اٹھا کے اوپر چھت پر لے جاتی ہیں ابھی دوبارہ کیونکہ ساتھ ساتھ پون یعنی بوسہ وغیرہ مکس کرنا رہنا چاہیے تاکہ مٹی فل پانی والے بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اسے سوکنا چاہیے ساتھ ساتھ پانی پر بار کر ڈال کر ساتھ ساتھ فل اجسس کرنا چاہیے اس کو اور اورڈو بھی دیکھ رہے ہیں اور پنجابی بھی دیکھ رہے ہیں اور انگلیش والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی زیادہ تار آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے ہیں بھائی پیر اچھی طرح ٹانگوں سے بھی مکس کرتا ہے اور کئی وغیرہ سے بھی مکس کرتا ہے آپ کے سامنے یہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بار بار مکس کرنا جائیے تاکہ یہ خوشک مٹی نہ ہو وہ یہاں پہ خوشک ہو جائے تو چھت پہ ہی لگے گی وغیرہ نہیں تو یہ دیکھ لیں آپ تکاریاں وغیرہ پھرکے دی جاتی ہیں تو چھتوں تک جب پنچائی جاتی ہیں تو آگے ہم آپ کو لگانا بھی چھتوں والا کیسل لگا ہوا ہے وہ بھی دکھائیں گے خود میں لگا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اوپر جیسے مٹی چھتوں پہ رکھی جاتی ہے وہ بھی دکھاؤں گا فلار کیونکہ بار بار اسے خوشک نہیں ہونے دینا چاہیے جب تک یہاں سے مٹی اوپر چھتوں تک نہیں پہنچتی اس وقت تک مٹی کو خوشک نہیں ہونا دینا چاہیے کیونکہ اس لئے بھائی بار بار پانی بھی اس میں ڈالتا ہے اور بار بار اس میں ٹانگیں ڈالتا ہے اور کئی کو اچھا لاتا رہتا ہے تاں کہ یہ مٹی ہے دبا کے پار جامنا جائے اچھی طرح مکس کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھا پنجابی جاہ دیں ہلیندہ رو جی ہلیندہ رو جلدی اچھی طرح تاں کہ مٹی جامنا بنجی خوشک نہیں ہو بنجی اس طرح تکاریوں میں بھر کی جی جاتی ہے جسے آپ تامیہ وغیرہ کہتے ہیں تو پنجاب یا گاؤں میں اسے تکاریاں کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو لے چلیں گے اوپر چھت پر تو چھت وغیرہ آپ کو دیکھائیں گے کہ چھت پر کس طرح مٹی لگائی جاتی ہے تو ابھی چلتے ہیں پھر چھت کی جانب اور وہ آپ کو دیکھاتے ہیں کہ چھت پر کس طرح مٹی بغیرہ لگائی جاتی ہے آخری آپ دو تکاریاں دیکھ لیں کہ اس طرح بھری جاتی ہیں اور اب ہم چھت پر چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چھت کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے سیمر سے پلستر ہو جاتا ہے مٹی لگنے کے بعد اس طرح آپ کو نظر آتا ہے چھت تو ابھی آپ کو خود مٹی لگا کے بھی دکھاتے ہیں ایک دفعہ یہ چھت اچھی طرح دیکھ لیں ایک دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کسے پر چھت رہے ہیں اور ایک دیکھ رہے ہیں تو پنجاب دو چھت اس طرح پلٹی جاندی پھر ایویکلو تگاری پر یہ نال اس طرح ہاتھ دے نال ملی ویندی اور مٹی تاڑی مزدی ہوندی کہ تسا زیادہ استعمال کرنی یا پتلی رکھنی تو سی ویدے پر اس طرح مٹی میں پھر اینڈ دوتے پانی سٹکے زہی ایسر نظر آنڈا جیسے سیمت پلسٹ کر رہا اس طرح ہو جاندہ تو سی ویدے پر آو کہ پنجاب دے پیچ مٹی چھتے کس طرح لائی جاندیے تگارییں پلٹ دو اینڈیاں تے پیر جت جتے جتنی ضرورت ہوئے مطابق لیمی جاندیاں تے اس طرح دا گاں پیر پانی ہوتے سٹکے بیتری مکس ہو گئندہ سی ویدے پہ ورینڈیاں وغیرہ جس ان چھردیاں انیاں کس طرح پلسٹر کیتے ہیں مزبوط ہو دو اینڈیاں ایتا گاریاں سٹکے ہیں جا جاتے ویدے کس طرح لیمیگ ہے میک ڈیویرک ایتھنا لیکتا ہے سردی تو مطلب تو محفوظ بندہ رہاں دا ایمیٹی لان دوسرا دیوارا بیچ مزبوطی بڑی گاگ pleasant ایمیٹی لان تو ہم تو اجازہ چانے ہاں امید آئی تانوں پتہ چل گیا ہوگا کہ گراماں دے ویچ کس طرح مٹی لائی ویندی انشاءاللہ اگاں ایک اور ویڈیو دے ویچ پنجاب اور پیند دے ایک پرانے کلچر دنال تو ہم نمی ویلوگ اچ ملنگے تو ہم تو اجازہ چانے ہاں اللہ حافظ اور پلیس بڑی میند دے آل ویڈیو بڑھائی ویندی اسنو لائٹ شیئر پسکرائب چینل مزرور کیتا کریں